نمسکر دوستو یہ مارے یوٹیوب چینل سخراج مشینری، نانکنا مشینری، انوال مشینری، گرکیز مشینری میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں آج ایک نیا بیجنس جو نوٹ بک کوپی بنانے والا ہے یہ فلی آٹومیٹک مشین ہے اس میں پیپر اور ٹائٹل لگاؤ کوپی اپنے اب سٹیچنگ، فولڈنگ، ایج سکیرنگ، کٹنگ کمپلیٹ ہوکے کوپی بن کے بعد نکل جائے گی یہ دوستو ایک نیا لیٹس مشین ہے آپ کے مارکیٹ میں اترا ہے یہ دیکھئے دوستو اس میں کوئی لیور کی زیادہ ضرورت نہیں ہے لیور کم لگے گی آپ کو لیور کاسٹ کم آئے گی پروفٹ اچھا نکلائے گا کیونکہ اس میں جو ہے کمپلیٹ کوپی ہوکے باہر نکل جانا ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے ادھر پیپر اور ٹائٹل لگانا ہے ابھی میں آپ کو مشین بھی چلا کے دکھاؤں گا ساتھ ساتھ میں دیکھتے ہیں یہ اس میں جو پیپر ہے ادھر پیپر اور ٹائٹل رکھنا ہے اس کے پہلے یہ سٹیچنگ ہونا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ یہ دیکھو فولڈنگ ہو رہا ہے یہ فولڈنگ ہونے کے بعد میں یہاں پہ آگیا ایج سکیرنگ ہو گیا ایج سکیرنگ ہونے کے بعد یہاں کٹنگ ہوئے گا ایک فرنٹ کٹنگ جو ہے کٹنگ ہونے کے بعد بالکل آگے آئیں گے پھر ادھر سینٹر کٹنگ ہے جو سینٹر سائیڈ کی کٹنگ جو ہے ادھر آکے ہو جائے گی ادھر آکے ہونے کے بعد میں یہاں پہ آپ پہ آکے یہاں کے کوپی بن کے ریڈی ہو کے کٹنگ ہو کے پوری کمپلیٹ ہو کے کوپی ادھر نکلائے گی آپ کی آپ نے اور کچھ نہیں کرنا جاتا یہ دیکھئے یہ کٹنگ ہوئی کوپی ہے ساری یہ دیکھو اتنی کوپی ہم نے کٹنگ کیا ہے پورا کا پورا بلکل ایکوریٹ کٹنگ ایکوریٹ سٹیچنگ ایج سکیرنگ فولڈنگ ہر چیز اپنے آپ کو ہو کے کوپی بغیر کسی لیور کے بند کے ریڈی ہو کے باعر نکل آئے ہیں یہ ہماری یہ دیکھئے یہ کوپی ہے جو بن ہیدہ یہ پورا بن کے ریڈی ہو کے یہ دیکھو بند کے باعر آگیا کوپی یہ دیکھئے کوپی ہر چالے یہ پورا ہیوی ڈیوٹی اچھا مشین ہے کوئی لائٹ ڈیوٹی نہیں ہے پورا ہیوی ڈیوٹی اچھا مشین ہے اس میں آپ جو ہے کمپلیٹ کوپی بن کے نکلے گا اور آپ کو اچھا خاصہ اس میں پروفٹ بھی آئے گا اچھا خاصہ پروفٹ بھی آئے گا اس میں یہ کام کرنے میں آپ یہ مشین لگاؤ فولی آٹومیٹک والی فور ان ون اس کو بولتے ہیں فور ان والی یہ مشین لگاؤ اچھا خاصہ آپ پروفٹ کما سکتے ہو اس میں جو ہے کوئی زیادہ جنجڑ نہیں ہے یہ کام میں یہ دیکھئے اس میں پیپر اور ٹائٹل لانا ہے وہ بھی ہم پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے اس میں پیپر ہے جو رولنگ پیپر مل جاتا ہے ٹائٹل پرنٹ ہوا ملتا ہے ٹائٹل اور پرنٹ لیا آپ نے یہاں لگایا ٹائٹل اور جو پرنٹ ہے یہ تقریباً بائی ویٹ کے رولنگ ہوا پر بائی ویٹ مل جاتا ہے جو ٹائٹل ہے ملہ فور کلر پرنٹنگ ہے جو آپ کا نام برینڈ کوئی بھی اوپر پرنٹ کرا سکتے ہو اس کے اوپر آپ کا نام سکول کا نام کوئی بھی نام جو ہے ادھر آ جاتا ہے آپ کا یہ دیکھئے دوستو یہ یہاں پر جیسے آپ کا برینڈ ہے کوئی بھی یہاں پر پرنٹ کرا سکتے ہو آپ کا جو ایڈرس ہے پورا ادھر پیشے جو ہے پیشے آ جاتا ہے پورا ادھر آپ کا کمپنی کا نام جو ایڈرس دینا چاہے کوئی ویب سائٹ دینا چاہتے ہو آجے گا آپ کا لوگو ہے جو فرنٹ سائیڈ میں آجے گا ایسے ایسے کوئی بھی ڈیجائن جو ہے ہر ڈیجائن کوئی بھی ہے بہت سارے ڈیجائن ہیں آپ کوئی بھی ڈیجائن اس میں پرنٹ کرا سکتے ہو یہ ڈیجائن دیکھئے یہ والا ڈیجائن ہیں اور یہ والا ہے اور بہت شار ڈیجائن ہمارے پاس پور کلر پینٹنگ ہیں پورا کلاس میٹ جو کوالٹی ہے وہ ہوسیم بن جاتا ہے اس مشین میں کلاسمیٹ کی جو کوالٹی ہے وہ سیم کوالٹی بن جائے گا کاپی بن نکل جائے گا اور عesar گار دی کام والا سکتا Require اور پین لینی ہے بس یہ وائر رول ملتا ہے یہ بھی مارے پاس مل جاتا ہے کور ٹائٹل بھی مل جاتا ہے پیج بھی مل جائے گا ہر چیز مل جاتی مارے پاس سے یہ دوستو اس مشین میں آپ کی پڑکشن آف کاؤسٹ جو ہے جو فور ان ون مشین ہے سٹیچنگ فولننگ ایج سکیرنگ اور ساتھ میں کٹنگ جو فور ان ون مشین ہے اس میں آپ کی پڑکشن آف کاؤسٹ بہت کام آئے گی جو مینول مشینیں ویسے ہوتی ہیں جو سٹیچنگ ہاتھ سے فولڈ کرتے ہیں پہلے پھر سٹیچنگ کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں ایج سکیرنگ کرتے ہیں پھر کٹنگ کرتے ہیں وہ مینول آپ کی چار پانچ آدمی کا شے آدمی کا لیور لگتا ہے کوئی کو فولڈ کرنے میں بھی دو تن آدمی لگتے ہیں پھر سٹیچنگ ایک آدمی کرے گا پھر ایج سکیرنگ کرے گا پھر کٹنگ کرے گا پھر پیکنگ کرے گا چار پانچ آدمی لیور لگے گی جو آپ کو کوپی کے اوپر پڑکشن آف کاؤسٹ جو ہے دو تین رپے تین رپے چار رپے تک آ جاتی ہے اس میں اور لیور کی کاؤسٹ تین رپے آگی اس میں ایسا ہے کہ ساری پچی پیسے پچاس پیسے لیور آنی آپ کی اس میں پڑکشن آف کاؤسٹ لیور ایک ہی آدمی لگنا ہے پڑکشن آف کاؤسٹ لیکسٹی بہت کم لگے گی اس میں اس میں لگ لگ مشین میں کٹنگ میں بڑی موٹر لگتی ہے اس میں لیکسٹی بہت کم لگے گی اس میں بجلی کی بھی آپ کی بچت ہوئے گی لیکسٹی کا بل بھی کام آئے گا اور پڑکشن جو لیور ہے جو لیور کا بھی خرچہ بہت دو تین رپے کوپی کے پیچھے وہی بچ جناب کو دو تین رپے کوپی کا بھی آپ پروفٹ زیادہ ہو گیا تھا آپ کو اچھا خاصا پروفٹ آ جاتا ہے جیسے جو کوپی ہے ٹائٹل ہے ملل لے کے سارا کوچھ جو تیسر رپے والی کوپی مارکٹ میں بکتی ہے وہ تقریباً بارہ رپے میں تیرہ رپے میں ریڈی ہو جاتی ہے اور مارکٹ میں ہول سیل میں وہ سترہ اٹھانہ کی عام ریٹین میں سیل ہو جاتی ہے اس میں جو دوسری مشین میں مینویل ہے ان میں پڑکشن آف کاسٹ کم مل جادی آتی ہے یہ فولی آٹوپیٹک مشین میں اس میں پڑکشن آف کاسٹ جو ہے کم آئے گی آپ کو جو دو تین رپے تو بیچ تیسر رپے آپ کو پڑکشن کاسٹ ہی بجے گی مل جو پڑکشن آف کاسٹ ہی کم ہو جاتی ہے اس میں کیونکہ بجلی کا خرچہ بھی بجے گا لیبر بھی بجے گی آپ کی جگہ بھی بجے گی آپ کی جگہ بھی اس میں کم لگنی ہے چار پانچ مشینوں میں جگہ بھی جادی لگنی ہے ہال بڑا چاہیے یہ ہال چھوٹے میں بھی لگ جانی ہے آپ کے گھر میں کسی روم میں ایک روم میں لگ جاتی ہے سب ہی مشین میں آپ کو یہ کام کرنا بہت ایزی ہو گیا ابھی بہت ایزی ہے آپ کا انویسٹمنٹ ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو یہ فولی آٹومیٹک مشین لگاؤ یہ مشین لگانے سے آپ کا اچھا خاصا پروفٹ آپ کو نکل آئے گا اور ہماری ویڈیو دوستو ان تک دیکھتے رہا کرو یہ جو مشین ہے دوستو یہ موڈل نمبر ایٹ ہے موڈل نمبر ایٹ جو ہے جیسے سیون نمبر موڈل ہے اس میں کوئی زیادہ کسٹ زیادی بڑھتی نہیں ہے زیادہ یہ سیون نمبر موڈل سے زیادہ کسٹ نہیں تھوڑی سی کسٹ اور ڈالو اس میں تھوڑا سا پیسہ اور ڈالو ایٹ نمبر موڈل آجے گا سیون نمبر موڈل جو ہے جیسے اس میں آپ کا سٹیچنگ فولڈنگ ایج سکیرنگ ہوئے گی مشین کٹنگ پھر لگ سے لینی پڑتی ہے باقی اس میں یہ ہے کہ اس میں سارے کام ایک ہی مشین میں ہو جانا ہے اس میں بس پیکنگ ہی کرنی ہے شرنک پیکنگ بعد میں اس میں سارا کمپلیٹ ہوکے کوپی آپ کا نکل آیا یہ کوپی بن کے آگیا بس اس کو آگے شرنک پیکنگ ایک مشین لے کے اس میں پیکنگ کرنا ہے پانچ پانچ زیادہ کوپی کا بندل بنا سکتے ہو جیسے جی میں ابھی دکھا رہا ہوں یہ ماری اور بھی مشین نے منفیکچنگ ہو رہی ہے سبی جہ دیکھئے ہماری جو ادھر بن رہی ہے فور ان ون کچھ بن رہی ہے اور مشین نے بن رہی ہے یہ دیکھئے یہ ترین ون مشین ہے یہ میں کامپلیٹ ہویا ہے یہ دکھا رہا ہوں آپ کو جیسے یہ سٹیچنگ فولڈنگ ایج اس کے رہنگ ہے یہ بھی مشین موڈل لے سکتے ہیں لیکن جو ایٹ نمبر موڈل ہے آٹ نمبر موڈل ہے وہ پورا کھلی آٹومیٹک ہے وہ بھی لے سکتے ہیں وہ لیں گے تو آپ کو اچھا کھاسا پروفٹ جو ہے آپ کو آئے گا آپ دوستو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہوئیں گے آپ کو اچھا لگا ہوئے گا میرا ویڈیو اور آگے بھی ماری ویڈیو دیکھتے رہا کرو یہ ایٹ نمبر جو موڈل ہے یہ سجیسٹ میں کرتا ہوں یہ ایٹ نمبر موڈل جو ہے یہ مشین لگاؤ آپ کو اس میں اچھا خاصا جو پروفٹ ہے آپ کو آجے گا اس میں دیکھئے فولی آٹومیٹک مشین ہے تچ سکرین پورا پینل لگا ہوا ہے تچ سکرین پینل لگا ہوا ہے اس میں سٹارٹ ہر چیز کا جو بٹن پروگرامنگ اس میں کیا ہوا ہے جتنی بھی کوپی آپ نے بڑی چھوٹی کوئی بھی بنانا ہے جیسے ریجسٹر بنانا ہے کچھ بھی بنانا ہے اس میں پروگرام میں چینج کر کے آپ بنا سکتے ہیں کچھ بھی جو بھی بڑی چھوٹی کوپی بن سکتی ہے پھر مشین میں کوئی بھی پرولم آئے کبھی بھی آئے تو ہمارا انجینر بھی وہاں پہن جاتا ہے باقی اس میں تچ سکرین پینل ہے اس میں لکھا آ جاتا ہے پورا جو کوئی مشین میں پرولم آتی ہے تو اس میں تچ سکرین پینل میں ادھر یہاں پہ جو پینل ہے اس میں لکھ کے آ جاتا ہے کہاں پرولم ہے باقی یہ ایمرجنسی سوچ یہاں دیا ہے یہ دیکھئے ایمرجنسی سوچ یہاں بھی دیا ہوا ہے سوچ یہاں پہ بھی ہے مینول چلا کے دیکھنا ہے تو مینول بھی ادھر سے چلا کے دیکھ سکتے ہو باقی مارا جو ایمرجنسی سوچ ہے یہ جہاں پہ بھی دیا ہوا ہے یہ دیکھئے سٹاپ جو سٹاپ کہیں بھی کرنا ہو مشین ادھر آدمی کوئی دیکھ رہا ہے ادھر کرنا ہے ادھر سے کوئی دیکھنا ہے تو ادھر سے بھی سٹاپ کر سکتے ہو وہاں سے بھی کر سکتے ہو یہ بہت بڑی اچھا خاصا یہ بیجنس ہے آپ یہ مشین جو ہے ہماری یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ یہ مشین لگاؤ اور اچھا خاصا جو پروفٹ ہے اب کما سکتے ہو آٹ نمبر موڈر لگا کے اس میں جو بھی مارا جو ہماری مشین ہے اس میں جو کٹنگ والا کے سسٹم لگا ہوا ہے پورا فلی آٹومیٹک فلی ہڈرالک لگا ہوا ہے ہیوی ڈیوٹی اچھا لگا ہوا ہے عام لوگ بہت ہلکا مشین بناتے ہیں کچھ بناتے ہیں وہ نومیٹک سسٹم لگا دیتے ہیں چینہ کے پارٹ لگا دیتے ہیں یہ مارا ایسا نہیں ہے بہت ہلکا مشین ہوئے گا دوسرا کا دیکھو گے ہمارا کوئی اور آدمی ایسے ہمارے نام کے ریلیٹڈ کو شوہیں گے اور وہ بہت ہلکا مشین بناتے ہیں ہمارا جو پورا ہیوی ڈیوٹی مشین ہے فلی ہڈرالک ہے یہ ہڈرالک ہے کٹنگ والا سسٹم جو فلی ہڈرالک لگا ہوا ہے اس میں کوئی ملہ پورا جو ہے ہیوی ڈیوٹی مشین ہے کپی بڑی کٹو کچھ کٹو بڑی کپی موٹی کپی جو ایسٹر ہو بھی کٹو کچھ اس میں ملہ کوئی پرولم نہیں آئی یہ بڑی ہیوی ڈیوٹی سسٹم لگا ہوا ہے سارا کچھ اس میں بڑی اچھا خاصا مشین ہے پوری مشین جو ہے ہماری نامیٹک پلس ڈرالک ہے نامیٹک سسٹم بھی لگے ہوا ہے اڈرالک سسٹم بھی لگا ہوا ہے اس میں بڑا باقی اور کہیں سے مشین دیکھو گے الکا سسٹم کچھ بھی لگا کے دیتے ہیں چینہ چونہ کے پارڈ لگا کے دیتے ہیں ان لوگوں کی مشین نہیں چلتی بعد میں ہمیں بولتے ہیں کہ دوسرے کی ہم نے مشین لے لیا ہے وہاں سے دیکھ کے وہ چل نہیں رہا پھر ہم وہ مشین سیل کر کے پھر ہم سے مشین لیتے ہیں بعد میں پھر ہماری کوالٹی اچھی ہے ہماری پینتی سال پرانی جو فیکٹری ہے آئی ایسو سیٹیفیڈ کمپنی ہے ہماری پینتی سال پرانی ہماری فیکٹری ہے یہ ہماری اور لوگ نہیں نہیں ویسے مشین بنا لیتے ہیں ان کو پتا کچھ ہوتا نہیں ہے وہ مشین بنا کے ایسے مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں ان کی مشین چلتی نہیں ہے یہ ایک ریپوٹیٹر کمپنی جو ہے نانکنا مشینری اور سخراج مشینری ساتھ میں دیکھ کے چیک کر کے پھر وہاں سے مشین لو وہاں سے آپ دیکھ کے کہیں سے بھی آپ اس کی بکنگ کرا سکتے ہو اڈوانس جو ہے جو ہمارے وٹس اپ نمبر ہے وہاں سے ڈیٹیل مگا سکتے ہو مشین کی دوستو اور کوئی ڈیٹیل چاہیے آپ کو وٹس اپ میسیج کر کے جہاں کو کال کر کے اس کی ڈیٹیل مگوا سکتے ہو پوری ڈیٹیل ہم بیگ دیں گے اور اس میں بکنگ کرا سکتے ہو آپ جلدی سے جلدی اس کی بکنگ کراو کیونکہ نیا موڈل لانچ ہوا ہے نیا موڈل جو ہے آپ لگاؤ اور اچھا خاصا پروفٹ اس میں لے سکتے ہو اور دوستو آپ کا ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت دنیا آواز اور آگے ہماری ویڈیو جو دیکھتے رہا کرو اور یہ ایٹ نمبر موڈل جو ہے یہ ویڈیو آپ دیکھو گے اس کو آگے جو ہے آپ کے گروپ میں کہیں آگے شیئر اس کو جرور کرو آگے آگے اس کو شیئر کرو کیونکہ اس کو مارکٹ میں پتا چل جائے گے آٹھ نمبر موڈل جو ہے آگے نیا لانچ ہوا ہے موڈل جو والا اور آگے جو دیکھیں گے وہ کوئی بھی آدمی لے سکتا ہے اور ان کو اچھا کھاچا بیجنس مل سکتا ہے اس کو اس کر کے ماری جو ویڈیو دیکھو گے اس کو آگے جرور شیئر کرو شیئر اور لائک جرور کرو اس کو اور سسکرائب کرو جرور اور سسکرائب بٹن جو ہے اس کو جرور بیل آئیکن ہے اس کو جرور دباؤ موسیقی 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 موسیقی